موسیقی السلام علیکم ناظرین میں دانی جاوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا فیوریٹ پرگرام گفتگو لے کر آئیے زید صاحب کا استقبال کرتے ہیں زید بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی میرے کوئی دوست ہیں ملنے والے ہیں ان کے والے صاحب کا انتقال ہو گیا اور برسوں سے لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں ساتھ میں ان کی ایک پروپرٹی ہے زمین ہے جائداد ہے تو ایک بھائی نے اچانک اٹھ اور بڑا نظام پرفیکٹ بناوا ان کا ایک بھائی نے اچانک اٹھ کے یہ کہا جو سب سے کم ایکٹیو تھا کہ بھائی میری جائداد الگ کرتا ہوں میں بیچنا چاہتا ہوں تو بھائی نے سمجھایا کہ یہ مشترکہ جائداد ہے کیوں بیچنا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے بھائی بلکل نہیں ہے یہ جو پلوٹ یہاں پڑا ہے یہ دو کروڑ اوپے کا یہ چار کروڑ اوپے کا ہو گیا ہے لیکن یہ پلوٹ ہے بس کچھ بھی نہیں ہے اسے بیچوں گا میں اپنے حصے کو بہت سمجھایا کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری اولاد کے کام آئے گا کہ اولاد کو اولاد جانے گی میں ساٹھ سال کی اٹھاون سال کی عمر میں پہنچ گیا ہوں اب کرتنا اور انتظار کروں گا دو چار دس پانچ سال جو میرے پاس ہیں اللہ کی دیس نعمت سے مجھے انجوائے کرنے دو تو اس نے یہی بغاوت کا سور اپنایا اور باقاعدہ اس نے پروپرٹی حاصل کی لیکن میں ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اسی حوالے سے سوال نکلتا ہے اور خود میرے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کے نام کوئی ایک پروپرٹی کر دے بیویوں کے ساتھ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ شوہر لاد میں آگے پیار میں آگے محبت میں آگے جوانی کے دنوں میں آگے اپنی پروپرٹی ان کے نام کر دیتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اولادوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے out of the respect ایسا ہوتا ہے like me میرے یہاں میرے والد صاحب اپنے نام کوئی پروپرٹی نہیں کراتے تھے تو مجھے ذج چڑھ گئی اور out of respect out of love میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنے شہر میں کوئی پروپرٹی نہیں خرید ہوں تب تک نہیں خرید ہوں گا کہ جب تک وہ آپ کے نام نہیں ہو آپ نہیں لے گئے وہ انہوں نے کبھی نہیں مانا لیکن آخر میں میری محبت دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ ایک پلوٹ میرے نام خرید لی یا ایک زمین خرید لی میں نے ان کے نام خرید لی وہ آج تک ان کے نام ہیں میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے نام ہے حالانکہ میں نے انہیں توفہ میں نہیں دی میں نے out of love ایسا کیا اب اگر ہم وراثت باٹتے ہیں تو کیا اس زمین کو ہمیں بھائیوں میں باٹتی ہیں والد صاحب کے ترقے کے طور پر بٹے گی وہ یا اس پر میرے کوئی حقوق ازور میں سمجھتا ہوں دو تین سوال یہاں پر مکس ہو گئے پہلا سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیتے جی کئی لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ ہم جیتے جی اپنی وراثت باٹ دی ہے ایسا کئی لوگ بولتے ہیں میں یہ سوال بھی پوچھا جانا شرط یہ ہے کہ جس کی وراثت باٹی جا رہی ہے اس کا انتقال ہونا شرط ہے جیتے جی وراثت بٹ ہی نہیں سکتی گلت ہے وہ ہاں حدیعہ آدمی دے سکتا ہے گفٹ اب گفٹ اولاد میں دیا ہے رہا ہے تو اولاد میں انصاف کر رہا ہے بیویوں میں دیا ہے رہا ہے تو بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہے اور اگر مان لیجئے کہ کسی نے اپنی بیوی کے نام پر کوئی پراپٹی لی جیسے کہ آپ کا سوال تھا کہ کہا کہ بیوی کے نام پر ہے اب یہاں کیسا ہوتا ہے کہ ٹیکس لاؤز کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹیکس پلاننگ کے تحت کہتے ہیں تمہارے نام میں لیکن اس کے اندر ریئرلی کیا بات ہے اگر یہ بات واضح نہیں ہے تو نارملی اگر سماج اور معاشرے میں جو سسٹم چلتا ہے وہی سمجھایا ہے گا اگر سمجھایا ہے آتا ہے کہ تمہارے نام پر ہے مطلب بیوی کو محبت میں اس نے دے دیا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ کوئی اور نہیں لے سکتا لیکن اگر اس نے واضح کیا تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے میٹرز میں تو وسیعت کر کے رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وسیعت کرنی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ دو رات سوئے سوائے کہ اس کے پاس وسیعت ہو تو ہم دیکھتے ہیں سنن ابداو کی حدیث میں جو بات دی گئی ہے کہ وسیعت اس کے پاس ہونی چاہیے تو اگر ایسا کچھ اس نے کیا ہے کہ ان کے نام میں ہے لیکن ہے نہیں ان کی تو کلیر کٹ وسیعت بھی ہونی چاہیے ان کی کنسنٹ بھی ہونی چاہیے کوئی ڈاکیمنٹ سائن کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیسوں کے معاملے میں سمجھداری رکھنی چاہیے اور میٹر کو کلیر کر کے رکھنا چاہیے جیتے جی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کے نام میں ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس میٹر کو واضح کر کے رکھیں ان سے بھی لے کر رکھیں اور کنسنٹ اگر والد صاحب جا چکے ہیں اور یہ بات انڈرسٹوڈ تھی لوگوں میں اور کوئی اختلاف نہیں ہے باقی وارثوں میں تو پھر کوئی پرابلن نہیں ہے لیکن اگر ایسا پرابلن آ جائے سب یہ بات جانتے ہیں سب لوگ ابھی جان رہے ہوں اللہ سب یہ جانتے ہیں ہاں کوئی آج نہیں اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے بہت بہت احسان ہے اور ہمارے والد صاحب کی تربیت کچھ ایسی ہے کہ ہمارے یہاں ترکے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے اللہ کا احسان ہے لیکن جانوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہے بھائی بہنوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا بہائی والد صاحب سے اتنا بیار کرتا ہے کہ یہ ایسا ایسا چاہتا تھا اور سب بھائی ایسا چاہتے تھے لیکن انہوں نے میری بات مانی اپنے نام پر لیا اب میری اپنی ایک ذمہ داری جو دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے تحت میں سوال پوچھ رہا ہوں کسی مانگنے والے کی ذمہ داری نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دینے والے والی ذمہ داری ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میرا کیا حق بنتا ہے جو میں دے دوں دنیا میں دے دوں میرے بھائیوں میرے بہنیں اس چیز کو اپنے خلاق مت سمجھیں یہ چیز صرف ہمارے بھلے کے لیے ہے بلکہ تو وہ بحیثیت دینے والے کے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس پروپرٹی کو مجھے اپنے نام کر دینا چاہیے میرے سب وارسین بھائی سب تیار ہیں یا مجھے کیونکہ والی صاحب کے نام ہیں ان سب کو دینا چاہیے اس کیس میں کیا ہوگا پرٹیکلر کیس میں اس میں جو انڈرسٹیننگ ہے اور جو بات انڈرسٹوٹ تھی وہ بات لی جائے گی جو ریواج ہے جو کسٹم ہے جیسے مثال دیتا ہوں آپ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس بہت سارا کاغذ ہے تو وہ کاغذ کے اوپر اسے زکاة دینی ہے کاغذ کاغذ کا ڈیلر نہیں ہے گھر میں کاغذ پڑا ہوتا ہے اب کاغذ بہت ہے تو زکاة دینی ہے نہیں دینی ہے لیکن وہ کاغذ جب پیسہ ہے وہ کاغذ کو ریواج نے پیسے کا سکریٹس دیا ہے تو تو زکاة دینی ہے اس کے اوپر تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی جو ریواج اور سسٹم اور کسٹم کے تحت فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں کسٹم کے تحت کیا چیز انڈرسٹوڈ ہے وہ دکھایا گا اور اسی کے حوالے سے جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک شہر نے لاد میں پیار میں آکے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہارے نام خریدی تمہاری ہوگئی لیکن وہ پیار کا بخار اتھر گیا لاد کا بخار اتھر گیا ضرورت ہے موبائیں کھڑی ہو گئی سامنے آکے عمر کا وہ حصہ آیا جہاں اسے ضرورت ہے اور ایسے کیسز ہیں میں نے دیکھے ہیں یہ ہمارے شہر میں اب وہ پروپرٹی میں سے کچھ حصہ واپس چاہتا ہے اور بیوی کا ذہن بدل گیا ہے بیوی کے دماغ سے بھی بھوت اتھر گیا محبت کا اللہ کا پیار کا اور وہ نہیں دینا چاہتی دیکھیں یہ سب پروپرٹی میں بھی ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے ہوتا ہے کئی بار جو بیوی سے نکاح جب کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو اسے زیور چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زیور تمہارے لیے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے تو دیا تھا میرا ہی ہوا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے اگر دے دیا ہے اور حدیعہ دے دیا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیوی چیز واپس نہیں لے سکتے ہیں اور جو شخص دینے کے بعد واپس لیا اس کے ایسی مثالیں جیسے کوئی تھوک لیا ہے وومٹ ایک کتہ حدیث یہ بتائی کہ جو کتہ الٹی کرتا ہے اس کے بعد وہ الٹی کو چاٹے تو یہ ویسی مثال ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دینے کے بعد اس پر نظر نہیں رکھنی چاہیے پھر بھول جاؤ دیئے کیوں دینے سے پہلے دس بار سوچ لو لیکن دے دیئے ہیں اس کے بعد اس چیز پر نظر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کے نام میں دے دیا تو پھر گلت طریقے سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو اس کی پراپرٹی لینے کی کوشش کرنا بالکل ناجائز ہے وہ گلت ہے سوائے جب محبت میں بیوی بھی ایک دن محبت کا بخار آیا اس کے پر اور وہ کہے کہ لیجی ایک محبت میں میں تو آپ کو دینا چاہتی ہوں اور وہ اگر دے دے خوش دلی کے ساتھ اسی بھی مسلم کا مال حلال نہیں ہے سوائے کہ جب تک اس کے دلی رضا مندی نہ ہو تو رضا مندی سے اگر وہ دے رہی ہے تو لے لو بڑی اچھی بات نکلے جاتا ہے یہ بتائیے کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا کتنا حق ہے بیوی بھی زندہ ہے شوہر بھی زندہ ہے عام طور پہ بیوی کے مال کو اپنا سمجھا جاتا ہے جیسا کہ بیوی کے مال سے میری مراد یہ ہے کہ بیوی کوئی مہر میں رقم ملتی ہے یا جہیز میں کوئی رقم ملی ہے اس کے ماں باپ کے سائٹ سے اس کو پروپرٹی کا کوئی حصہ ملا بھائیوں نے دیا یا شوہر کے دیئے ہوئے حدیعے اس کے پاس موجود ہیں کسی کی بیوی امیر و کبیر ہے اس کے پاس ہے دو چار کروڑوں پہ تو اس مال پہ شوہر کا کتنا حق ہے کہ اب وہ شوہر کے لیے کسی دوسرے کا مال ہے اور اس میں اسے اجازت نہیں ہے بغیر بیوی کی اجازت لیے خرچ کرنے کی یا کیا معاملہ ہے جیسے کہ بتایا میں نے کہ بیوی کی پروپرٹی میں شوہر کا کچھ حق رہی ہے یہاں تک کہ آپ امیجن کریے کہ بیوی شوہر کو زکاة بھی دے سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے سوال پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زکاة دینا چاہتی ہوں میرے شوہر کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں مجھے دے دو تو کیا میں دے سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں تمہیں ڈبل عجر ملے گا ایک عجر زکاة دینے کا ملے گا اور ایک عجر صلح رحمی اور جو رشتداری کے تعلق سے جو ملے گا ہم دیکھتے ہیں جو رشتداروں کو دیتے ہیں تو زیادہ عجر جو ملتا ہے وہی عجر ایک بیوی کو مل سکتا ہے اگر وہ شوہر کو زکاة دے لیکن شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کو تو بیوی کے خرچیں سنبھال لیں ہیں وہ تو رسپانسبلیٹی اس کے اوپر ہے ہی تو یہاں یہ چیز کی بنجائش نہیں ہے سوائے رضا مندی سے اگر رضا مندی سے بیوی کہے شوہر کو کہے کہ یہ پوری پراپٹی آپ کے نام پر کرتی ہوں اگر وہ خوشی خوشی کر رہی ہے فورس کے بغیر کر رہی ہے تو وہ جائز ہو سکتا ہے لیکن اسے گلت طریقے سے کوئی حاصل اگر کر بھی لے دنیا میں تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کا پورا علم اللہ کے پاس ہے بیشل بیشل اچھا یہاں منا زکاة کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بیوی چاہے تو شوہر کو زکاة دے سکتی ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیونکہ بیوییں شوہر پر ڈپینڈ کرتی ہیں اور شوہر ان کا خرچہ اٹھاتا ہے تو جو ان کے پاس مال و مطا ہوتا ہے خاص طور پر ان کے آرنرمنٹ زیوار اور سونا چاندی ان سب پر جو زکاة سیالانہ ہوتی ہے وہ شوہر ہی ادا کرتا ہے جب شوہر کو بیوی زکاة دیتی ہے اور شوہر کے مال پر بیوی کو کوئی حق نہیں ہے تو اگر شوہر زکاة دینے سے انکار کر دے تو شوہر مجرم ٹھہرے گا یا نہیں بہت پیارا سوال ہے آپ کا اور یہ بہت اہم بات ہے یہاں پہ بہنوں کا فالٹ ہے یہاں کیا معاملہ ہے جب زکاة کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں کہتے ہیں کہ زکاة میرے شوہر دیں گے سونا خود کا پراپرٹی خود کی استعمال خود کریں گے زکاة شوہر دے گا اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر پر رسپانسیبیلٹی نہیں ہے لیکن اگر شوہر خوشی خوشی کہے کہ بیگم آپ کی زکاة میں ادا کر رہا ہوں آپ فکر مت کرو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جو پکڑ ہوگی آپ کو پتا ہے کہ سونے کے اوپر اگر زکاة نہیں ادا ہوگی تو سونا گرم ہو جائے گا اور وہ سونے سے داغا جائے گا پیٹ پر اور پیشانی پر تو سزا کسے ملے گی یہ سوال ہے شوہر کو ملے گی یا اس بیوی کو ملے گی ہم تو کہہ رہے ہیں پراپٹی کس کی ہے جس کی پراپٹی ہے اسے سزا ملے گی تو یہاں پہ ساری بہنوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنی زکاة کا بوجھ اپنے شوہر پر ڈالتے ہیں اور یہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ شوہر نے زکاة دیا ہے نہیں دیا ہے تو یہ رسپانسیبیلٹی بلکل ان پر ہے ہاں شوہر رازی خوشی رضا مندی سے اگر ادا کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کی زکاة تو کوئی پرابلم نہیں اچھا بڑی اچھی بات ہے کیونکہ میں میں نے اس لئے کہا کہ الحمدللہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کبھی زکاة دینے میں تھوڑا سا چوک جاؤں یا دیر ہو جائے تو میری بیوی مجھے دھمکی دے دیتی ہے کہ میں اپنا زیور بیچ کے زکاة دے دوں گے اگر آپ نے اگر ایسا کہتی ہیں وہ تو صحیح بات یہی ہے اور یاد اکھئے یہ کہ اگر شوہر زکاة نہیں دیتا ہے تو بیوی کو یہاں تک بھی تیار ہونا چاہیے کہ وہ سونے کا کچھ حصہ یا تو زکاة میں دے دے یا تو بیچ کر کے زکاة دے اور یہ یاد اکھئے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے تو جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونہ ہے اگر اس میں سے بیچ دیں گے تو کم ہو جائے گا تو یہ آپ کا کیلکیلیٹر کہے گا کم ہو گیا ہے آنکھیں دیکھ کر کہہ سکتی ہی کم ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو ہمارے تو یہی ماننا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بہت اچھی اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں سید بھائی کے ساتھ ناظرین خاص کر میری ماں اور بہنوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کا سونہ ہے آپ کا زیور ہے یہ آپ کے گلے کا توک ہے آپ اپنے شہروں سے کہیے اور انہیں یاد دلائیے کہ وہ وقت پہ زکاة ادا کریں اگر وہ آپ کی زکاة ادا کرتے ہیں تو اور اگر وہ آپ کی زکاة ادا نہیں کرتے تو یہ کام آپ کو خود کرنا ہے اس زیور میں سے کچھ سونہ نکال کے یا اسے بیچ کے یا اپنے پاس موجود دوسرے مال کے ذریعے آپ کو یہ زکاة ادا کرنی ہے ورنہ حشر کے دن یہ سونا آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز بن جائے گا ابھی ابھی ہمیں زید بھائی نے یہ بات بتائی لیکن جو بات بتائی اور آپ نے جو رپیٹ کیا اس میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہروں کو کہ یہ زکاة دینے ہیں اگر وہ ادا کرتے ہیں تو یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ یہی سوچیں کہ یہ ذمہ داری مجھ پر ہے لیکن ہم ایک پورے سسسن کو اوور ہال کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں اتنی دیر میں ہم نے جو باتیں کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر اور بیوی کی پراپرٹی الگ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی پراپرٹی الگ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے وہ لوگ جن کا حق ہے وہ دنیا میں بھی ان کا حق ہونا چیئے اور مرنے کے بعد جو وراست ہو تو اس میں بھی ساروں کہاں قدا ہو چلیے میں اپنا آپ کو کریک کر لیتا ہوں زکاة جو ہے وہ خالص فرد اور اس کی پوزیشن میں یا اس کے نام پر موجود مال پر ہوتی ہے میری ماں سے بہنوں سے اور تمام خواتین سے یہ درخواست ہے یہ اپیل ہے کہ آپ کے نام پر جو مال ہے یا آپ کے نام پر جو سونہ ہے جس کا اختیار آپ رکھتی ہیں اس کی زکاة آپ پر واجب ہے اور آپ کو دینی ہے اس کا انتظام آپ کو کرنا ہے چاہے اس میں سے کوئی حصہ نکال کے بیچیں یا وہ حصہ خود زکاة میں دے دیں اور ساتھ ساتھ ہمیں زید بھائی نے بہت اہم بات بتائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا اس لئے مال کے اور اپنے زیورات کے کم ہونے سے نہ ڈریں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں زید بھائی ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہتا ہوں میں وراست یا میراس کے حوالے سے اور میرے خیال میں ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے اس سوال کا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی باپ کی موجودگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس بیٹے کی جو اولادیں ہیں ان کا حق ان سے چھن جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پھر ان کا کوئی پروپرٹی پر حق نہیں رہتا تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں ہے اور اس کی کیا حکمت ہے اس میں کیا بات ایسی ہے جو ان کے حق سے دور کر دیتی ہے دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مانگ دیجئے کہ کوئی ایک شخص ہے اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں جو آپ نے لسٹ سنی تھی کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی گیر موجودگی میں پوتا اور اگر پوتیاں بھی ہے تو پوتے اور پوتیاں کو ملے گا وہ مال لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کسی کے تین چار بیٹے ہیں اس میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے اور باقی بیٹے حیات ہیں اگر مان لیجئے ایک ہی بیٹا ہے تو مسئلہ حل ہے مان لیجئے ایک بیٹا نہیں ایک بیٹے کے ساتھ ایک بہن ہے اس کی کوئی بھائی نہیں ہے تو اسے میکزمم آدھا ملے گا آدھی پراپٹی آدھی پراپٹی اس نے کنزوم کر لی لیکن باقی کی جو پراپٹی ہے وہ پوتے کو مل سکتی ہے پوتے پوتیوں کو مل سکتی ہے یعنی گنجائش ہے باقی totally negate نہیں ہوا ہے لیکن مان لیجئے کہ اگر دوسرے بھائی موجود ہے مان لیجئے تین چار بھائی ہیں اس میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے اب یہاں پر باقی بھائیوں کو ملے گا لیکن اس بھائی کو کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو ملے گا نہیں تو یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے جو بیٹے ہیں اس کے جو اولاد ہیں ان کا کیا تو یہاں پر الحمدللہ اسلام میں ایک اور پرویجن ہے جسے کہتے ہیں وسیعت اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنان ترمدی میں لا وسیعت لل وارس وارس کے لیے وسیعت نہیں ہے وارس کے لیے وسیعت نہیں ہے وسیعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میکزموم شہر ہے سلس وان تھرڈ وہ سلس و کثیر اور وان تھرڈ بھی بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کہ ٹوٹل پروپرٹی کا ایک تہائی حصہ وسیعت میں دیا ہے سکتا ہے اب یہاں پر وہ جو شخص ہے اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا اور میرا جو پوتا ہے وہ وارسوں میں تو نہیں اگر وارس ہوتا تو اسے کچھ نہیں مل سکتا تھا اب وہ وارس میں نہیں ہو سکتا ہے اسے ایک فک شہر کم پڑتا تھا فک شہر سے کچھ تھوڑا ہو سکتا ہے اسے زیادہ بھی مل سکتا ہے ایک تہائی تک مل سکتا ہے اسے لا وسیعت للوارس وہ وسیعت وہ کسی وارس کے لیے نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ پوتے اور پوتی کے لیے کر سکتے ہیں وہ اور اگر وہ جانتے ہیں اور یقیناً یہاں اور یقیناً یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس صرف علم ہو تو وہ صحیح فیصلے لے پائے گا اور صحیح لوگوں تک صحیح پروویجنز کے ذریعے وہ مال یا وہ چیز جو پراپرٹی پہنچنی چاہیے وہ پہنچا سکتے ہیں تو ایک تہائی تک کا حق ہے وان تھرڈ تک پہنچا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے باقی بھائیوں کا کیا شہر ہوگا یہ پوتے اور پوتی کو وان تھرڈ تک مل سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں یہ کہ یہ جو وسیعت ہے یہ اب یہ جو دادا اس پورے معاملے میں جو دادا کریکٹر آتا ہے وہ اس کو ایڈوائز یہ ہے وسیعت کا استعمال کر کے ان کے کفالت کرے اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسری اور کلوز یہاں پہ جڑ جائے گا کہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو اور خاص کر اگر وہ اپنے بیٹے کے یتیم بچے ہیں تو کتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے لیکن بہت اچھی بات آپ نے کہا اور ایک بات ہے کہ باقی وارث بھی اگر راضی ہیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں دیں گے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر انہیں وسیعت نہیں کی تو بھی مگر بڑے عجیب معاملے زیاد بھائی دیکھنے میں آتے ہیں میں بغیر نام لیے بولوں گا کیونکہ کوئی بڑی شخصیت کا نام ہے میں نے دیکھا ان کے موجود کی میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کے بچے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی دوسرا موجود ہے اس دوسرے بیٹے نے ان بچوں کو کچھ نہیں دیا مدتوں لڑائیے ہوتی رہی ہیں مدتوں تذکرے ہوتے رہے دادا کے سامنے بات آتی رہی اور یہی شرعی معاملہ رکھ کے ختم کیا جاتا رہا اور آخر میں پھر جا کے یہ تیہ ہوا کہ دادا نے یہی وسیعت کا معاملہ لے کے ان کو کچھ حصہ دیا اور وہ حصہ زمینوں میں ایسا حصہ ہے کہ جو دوسری زمینوں کے مقابلے کم اپ جاؤ ہے بلکہ بنجر ہے اور وہ بیچارے اس حالت میں غربت کیا یہ صاحبِ مال لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کی اولادیں اس مرہوم شخص کی اولادیں آج بھی ان کے مقابلے غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ عام طور پر معاشرے میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کلاوزز کا اور ہم ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے آج کی اس گفتگو سے کہ ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا ہے اگر یہ کلاوز ہے تو اس کلاوز کی وجوہات ہیں اور اس کے لیے دوسرے بیک اپس ہیں جیسا کہ زید بھائی نے ابھی بتایا کہ اگر آپ یا میں یا ہمارے جاننے والوں میں کوئی بھی ایسے مرحلے سے گزرتا ہے اور ہماری اولادوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ضرور ضرور وسیعت کا استعمال کرنا چاہیے اور ان بچوں کے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں یہاں ایک چیز رہ جاتی ہے چھوٹی سی جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکمت کیا ہے وسیعت کے سسٹم میں وسیعت پر ہم پوری کلی طور پر بعد میں آئیں گے اسلام کیا چاہتا ہے جب بچوں کو باپ کو جو پروپرٹی ملتی وہ بچوں کو نہ ملے اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں اس میں یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ بچوں کو دیا جاتا ہے تو ان کے کزنز بھی تو ہیں اگر پوتے پوتی کو دیا جائے تو ان کے کزنز جتنے بھی ہیں ان کا بھی تو کچھ حق ہو جائے گا کئی سارے کانٹرڈکشنز آ جائیں گے کئی سارے پرابلمز آ جائیں گے تیسری نسل میں چلی جائیں گی بات تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ان کا شیر صرف تب ہے اگر ان کے اوپر کی جنریشن میں کوئی اگر نہیں ہے یا کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی ہے تو تب ان کا شیر ہوتا ہے اور باقی جو ان کے لیے ہے تو وسیعت کے ذریعے انہیں مل سکتا ہے باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وسیعت کا سسٹم الحمدللہ اللہ تعالی نے رکھا ہے کئی لوگ اس چیز کو مسیوز اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہم ہمارا پروگرام اختدام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پتہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا یہ جو اتنی ساری باتیں زید بھائی آپ نے بتائیں وسیعت کے حوالے سے اس کے علاوہ میراس کے حوالے سے تو ان سب باتوں میں کیا حکمت ہے اسلام ایک کونسی کلی طور پر ایک حکمت کی دور لے کے چل رہا ہے جس میں اس سب موتیوں کو پیرو دیا گیا ہے کہ کہیں شوہر کے حقوق بیوی کے مال میں نہیں ہیں تو کہیں شوہر کے مال میں بیوی کے حقوق اتنے پرسنٹ ہوتے ہیں تو کہیں بھائی کے مطابق بہن کے جو حقوق ہیں بھائی کے مقابلے وہ آدھے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک پورا خوبصورت تانہ بانہ بنا گیا ہے مدلل طریقے سے اور جس کی دلیلیں موجود ہیں اور جس کے بینیفٹس موجود ہیں تو اس سب میں حکمت کیا ہے وہ ان ٹوٹالیٹی آپ بیان کریں دیکھیں یہاں پر ہم ایک بات دیکھیں کہ اسلام کا جو پورا سسٹم ہے وراست کا اس میں بہت ساری وزڈمز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ٹوٹل کے ٹوٹل پروپٹی کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے جیسے نارملی دنیاوی طور پر ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی تو پروپٹی جب ڈیوائیڈ ہوتی کئی لوگوں کے درمیان تو مال پورا کے پورا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہے یہ ایک معاشرے کے لئے خراب بات ہے جب مال ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کا بیٹر یوٹیلائزیشن ہوتا ہے اس کا بہتر استعمال ہوتا ہے ضرورتوں کو پوری کرنے میں زیادہ کام آتا ہے اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چندھی لوگوں کے ہاتھ میں سب مال آ جائے اس کے جگہ پہ مال ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جو اسلام پریفر کرتا ہے سیکنڈ چیز ذرا یہ سوچئے مثال دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے میری پروپٹی میں آپ وارث ہوتے سپوس اب کوئی چور ہے پلاننگ بنا رہا ہے کہ میری پروپٹی میں نقصان کرے چیٹنگ کرے چوری کرے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ وارث ہیں تو آپ کیا کریں گے تو مطلب میری پروپٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں کئی لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا جو پروٹینشل وارث ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جنازہ جب کسی کا ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ بہت گمگین ہوتے ہیں اب اگر دیکھایا ہے تو وہ گم کے اندر جب وراست کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا گم ہلکا بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا صورت بات گم آنا رہ گیا کہیں نہ کہیں کہیں کچھ تو ہلکا ہوتا ہے لیکن اگر وراست کے قانون نہیں پتا ہے نا تو جیسے کہ جھگڑوں کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن اگر پتا ہو نا تو تھوڑا کہیں تو کچھ ہلکا ہوگا ہم غلط ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ قاتل کو وراست میں کچھ نہیں ملے گا مطلب کسی نے کسی کا قتل کیا تاکہ اس کی پراپرٹی سے مل جائے اور یہ ثابت ہو گیا تو قاتل کو پراپرٹی میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے تو یہاں پہ اسلام نے اسے پروٹیک بھی کیا ہے کہ کوئی اس کا غلط طور پر قتل کر کے اس کی پراپرٹی لینے کی کوشش نہ کرے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ اگر کوئی سازش کر کے حاصل کرے بہت اچھی بات آپ نے اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اگر کوئی ہیلا یا ایکسکیوز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ شیئر کسی کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارا نہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ میری پراپرٹی ہے میرا مال ہے تو قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ ہی کا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تو مال بھی ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کی دیوی امانت تھی اسی لئے دنیا سے جاتے ہیں تو چھوڑ کے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہے مالک بنائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو پھر مالک بنایا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسے نہیں ملے وارث کو نہیں ملے تو انہیں وہ حق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال کسی کو دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے صحیح معنی میں تو انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میں آخری سوال پروگرام کا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وسیعت کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا وراست کا جو اسلام میں تصور ہے اسے اور اس کے بینیفٹس ہمیں بتائے آخری سوال میں آپ سے اس پروگرام کا پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ون تھرڈ وسیعت کرنے کا آدمی کو حق ہے اختیار ہے اگر کوئی شخص یہ وسیعت کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد میرے روزوں کا فدیہ میری نمازوں کا فدیہ یا میرے جو قرض ہیں وہ یا حج بدل کر آ دیا جائے میرے لئے یہ سب کیا جائے تو یہ سب کرنے کے لئے ہم اس کے مال میں سے کتنا خرج کر سکتے ہیں کیا وہ وسیعت کے اس کلوز میں گنا جائے گا دیکھیں اگر کسی نے وسیعت کی ہے کہ میرے فلان قرض ہے وہ ادا کر دینا میری فلان چیز ہے وہ ادا کر دینا یا میرے روزے کا یہ فدیہ باقی ہے تو جو بھی چیز باقی ہے اگر اس نے کہا ہے اگر وہ نہیں بھی کہتا تو بھی وہ ادا کرنی ہوتی جو قرض ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے تاکہ سیف گارڈ ہو جائے تو یہاں پہ یہ قرض میں کاؤنٹ ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ٹوٹل پراپٹی میں سے پہلے قرض باتے جائیں گے پھر جو بچیوی پراپٹی ہے اس میں سے وسیعت ہوگی ویل ویل پھر جو بچیوی پراپٹی ہے وہ ویراثت میں تقسیم ہو گی تو یہاں پر قرض کے اندر کوئی چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے تو وہ قرض میں آیا وہ ویراثت میں نہیں آیا اور جیسے کہ کہا ہوتا ہے ویل کے تعلق سے جو کہا ہوتا ہے where there is the will I want my name in it لوگ کہتے ہیں where there is a will I want my name in it لوگ کہتے ہیں لیکن صحیح بات یہاں یہ ہے کہ ویل کے اندر بہت سائے لوگ گلت بھی کرتے ہیں کئی بار بیٹے کو پوری پراپٹی دیجئے اب وسیعت جو ہے اس کے اندر رولز کو لوگ ڈسرگارڈ کرتے ہیں تو یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جاتے جاتے بھی آدمی نے گناہ کر کے گیا زہد بھائی یہ بڑا دلچسپ ٹاپک آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور وہاں گھڑی کی سوئی ہیں گھونتے گھونتے last take line میں بات سمرائز کر دیتا ہوں will کے تعلق سے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ will اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے ایسے will کو فالو نہیں کرنا چاہیے اور بارسوں کو اتفاق کے ساتھ ایسے will کو ڈسرگارڈ کر دینا چاہیے اس کو بریک کر دینا چاہیے اور جو صحیح چیز ہے وہ کرنا چاہیے اور ایک بات کہ جن کنٹریز میں اسلامی لاؤ آف انہیرٹنس نہیں ہے جیسے انڈیا میں ہے مسلم پسنل لو ہے لیکن جہاں پہ یونیفارم سیویل کورٹ ہے یا مسلم اسلامی لاؤ نہیں ہے اب وہاں پر اگر وہ لوگ وسیعت کے بغیر مر گئے تو پھر کیا ہوگا ماملہ ان کا کنٹری کے لاؤ کے ساتھ سے دسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایک will create کریں جو اسلامی لاؤ کے مطابق جو اسلامی لاؤ کے مطابق تو وہاں one third کی limit نہیں رہے گی وہاں special condition کے اندر total بتایا جائے گا تاکہ میری فلاں property اتنا بیٹے کو ملے گا اتنا بیٹی کو ملے گا یا بتایا جائے گا یہ according to Islamic law ملنے والا ہے تو یہ ایسی وسیعت انہیں کر لینا چاہیے انہیں دو دن نہیں گزاننے چاہیے سوائے کہ وسیعت ان کے پاس ہو اور اگر غلط وسیعت کسی نے کی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے کسی بھی آنگل سے تو ایسی وسیعت کو disregard کر دینا چاہیے اسے execute نہیں کرنا چاہیے اسے پورا نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ لوگ پورا کرتے ہیں خود بے گناہگار ہوں گے اور جن کا انتقال ہو گیا ان کے گناہ کے خاتے میں یہ چیز اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ایک ظلم انہوں نے کیا دنیا سے جاتے جاتے ہیں تو ایسی وسیعت کو فالو نہیں کرنا چاہیے جہاں اسلام کے قانون توٹ رہے ہیں بلکہ گناہیں جاریہ ہو جائے گا اگر لوگوں نے فالو کے لئے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کے لئے اور اس قدر خوبصورت اور اس قدر اچھی جانکاری دینے کے لئے یقیناً میری اور ناظرین کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والوں کی نالج بڑھی ہوگی اور وہ اس بات پر عمل کرے گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس پروگرام گفتگو میں آپ کے لئے اچھے اچھے سکولر اور اچھے اچھے ٹاپک لے کر آتے ہیں آج ہم نے سیکھا کہ وسیعت کیا ہے آج ہم نے سیکھا کہ اسلام میں وراثت کیا ہے آج ہم نے سیکھا کہ بیٹیوں بہنوں اور ماں کے حقوق کیا ہیں آج ہم نے جانا کہ بیٹیوں بہنوں اور ماں پر باپ شہر اور بیٹوں کے حقوق کیا ہیں آج ہم نے جانا کہ وسیعت کیا ہے آج ہم نے جانا کہ وسیعت کی ادائیگی کیا اور کس طرح ہے خدا ہمیں توفیق دے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے حکم نامے کے مطابق اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں اور کرواتے رہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سکولر کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی